اسلام علیکم ایرون ہم لاسٹ ٹائنگ جو ہے پائیتن کے ڈیفرنٹ ٹولز پڑھ رہے تھے جس کے اندر کنڈیشنز کیسے لگانی ہے میچ کیسے چلے گا اس کے اندر جو ہے لوپنگ کیسے ورگ کرتی ہے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہم نے چیزیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لوپ کیسے ایکزیکیوٹ ہوں گے اور وائل لوپ کیسے چلتا ہے فارلوپ کا کیا میننگز ہیں اور اس طرح کے بہت سارے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اس کے اندر ہم نے کنسپٹ سکھے ہیں آج ہم ایک نیا کنسپٹ اس کے اندر سکھیں گے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کی کیا پرٹیکلر ایمپورٹنس ہے پائیتن کے اندر اور ہم اس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے اس کے اندر ایسے ہے کہ ابھی تک جتنے بھی ہم نے طریقہ کار سیکھا ہے پائیتن کے اندر ریم میں ڈیٹا سیف کرنے کا وہ دو ہی ویز ہیں ون ایس کے ہم اگر اس کو وائریبل کے ساتھ ریم میں ڈیٹا سیف کریں اندر ایس کے اگر ہم اس کی لسٹ بنا لیں تو یہ دو میتھرن جس کی مدد سے ہم ریم میں ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں اچھا یہ بہت ساری پرابلم کو سلوشن تو ہے جب بھی ہمیں کوئی ڈیٹا کی ریم میں سٹوری چاہیے ہوتی ہے تو ہم ان دونوں میں سے ہی ایک ویز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ آل دی سلوشنز مطلب بہت سارے سلوشنز اس کے اندر شامل ہیں لیکن یہ ہر پرابلم کا سلوشن فکس نہیں کرتے ہیں میں آپ کوئی ایک پرابلم ایکسپلین کرتا ہوں پھر آپ لوگوں نے مجھے جو ہے اس میں ہیلپ آؤٹ کرنا ہے کہ ہم اس کو کیسے ایکزیگیوٹ کریں ترو ویریبل یا لیسٹ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے ریال ٹائم کے اندر کچھ ایسے اوبجیکٹس یا انٹیٹیز ہوتی ہیں جن کی کچھ خصوصیات مین اٹریبیوٹس اور ان کے کچھ ایکشنز مین فنکشنز رہتے ہیں ایسی چیزوں کو جو کچھ انٹیٹیز ہوں جن کے کچھ ایکشنز بھی ہوں اور ان کے کچھ جو ہیں وہ اٹریبیوٹس بھی ہوں ایسی چیز کو ریم میں سیف کرنے کا کوئی ابھی تک ہم نے میکانیزم نہیں دیکھا ہے تو لیسٹ پوز جو ٹو میکانیزم ہم نے دیکھے ہیں ایک کار ایک انٹیٹی ہو سکتی ہے کیوں اس کے اندر اٹریبیوٹ جو ہے اس کا کلر ایک اٹریبیوٹ ہے اس کا جو ہے موڈل نمبر ایک اٹریبیوٹ ہے اس کی کمپنی ایک اٹریبیوٹ ہے اس کا ایک پرائز اٹریبیوٹ ہے اس کے اندر کچھ ایکشنز ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ رن کرتی ہے وہ سٹاپ کرتی ہے اس کے اندر ملٹیپل ڈیفرنٹ ایکشنز ہیں جو ایکزیکیوٹ ہوتے ہیں کار کے اندر تو یہ ایک ایٹنٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہے اسی طرح اگر آپ اپنے روم میں اردگرد دیکھیں تو بہت سارے آپ کو ایسے چھٹ چھٹے چیزیں مل جائیں گی جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ایک ایٹنٹی کو فین کو دیکھ لو فین بھی ایک ایٹنٹی ہے اس کا کوئی موڈل نمبر ہے اس کا کوئی کولر ہے اس کی کوئی سپیڈ کتنی ہے اس کو الیکٹرک پاور کتنی چاہیے یہ بھی ایک ایٹنٹی ہے اس کے علاوہ جو ہے پرسن کو دیکھ لیں سٹوڈنٹ کو دیکھ لیں ٹیچرز کو دیکھ لیں بہت ساری ساری چیزیں جو ریل ورڈ اوبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ایٹنٹیز بولیں کی کیونکہ ان سب کی کچھ نہ کچھ ایٹریبیوٹس یا ان کے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ انفرمیشن ہم سٹور کر سکتے ہیں تو لیس پوز اگر ہمارے پاس کوئی ایٹنٹی ہے اور اس کو ہم ریم میں سٹور کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ چلیے میں دکھاتا ہوں گی ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں تو ابھی تک اگر ہم وہی دو میتھڈ سکھیں جو ہم نے پہلے سکھے تھے تو میں اس کو تھوڑا زوم کر لیتا ہوں اور ہم نے سکھا تھا ایک ویریبل تو لیس پوز ہم انٹیٹی کو سیو کرنا چاہتے ہیں ہم پہلی انٹیٹی کار جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کار ایکول ٹو اب اگر لیس پوز ہمیں انٹیٹی کو سٹرنگ میں سیو کرنا ہے تو ہم یا تو سٹرنگ میں سیو کر سکتے ہیں نمبر میں تو سیو نہیں کر سکتے ریفنیٹلی سٹرنگ میں کریں گے ہم نے ڈیبل کٹیشن لگا لی اب ہم اس کو کیا کیسے ڈیفائن کریں کار کا کوئی کلر ہوتا ہے اور کلر میں بھی میں اس کو لو لو ریڈ ہے اس کی پرائز سمتنگ ہے اس کی کمپنی جو ہے ہونڈا ہے اور اس طرح کی ڈیٹیل کچھ اس کی انفرمیشن ہم نے سیو کرنے کی کوشش کی ہے اس کے اندر نمبر آف جو ڈورز ہیں وہ فور ہیں اور ایسے جو ہیں وہ ہم نے چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سٹرنگ ہے اور سٹرنگ کے اندر سے اگر مجھے یہ چاہیے کہ اس پرٹیکلر کار کی کمپنی کونسی ہے جو کی ہونڈا ہے تو ہم کس طرح سے اس کو ڈیڈکٹ کریں گے کہ اس طرح سے فائنڈ کریں گے تو اسی طرح اگر پرائز ڈالیں یا نمبر آف ڈورز ڈالیں یا پھر بریک کا پریشر ڈالیں اس طرح تو یہ ساری چیزوں کے یہ نمبرز ہیں ان کے کیا میننگز ہیں یہ سمجھ نہیں آرہے ہیں کیوں کیونکہ جسٹ ہم ان کی ویلیوز کو سیو کر رہے ہیں لیککہ کار کی کمپنی ہونڈا ہے تو ہم کمپنی کو سیو نہیں کر رہے ہیں جسٹ اس کی ویلیو ہونڈا کو سیو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس اس کی ایڈنٹیفیکیشن کرنا مشکل ہے کہ اگر میں نے اس کار میں سے اس کا کلر نکالنا ہے اس کی پرائز نکالنی ہے اس کی سپیڈ نکالنی ہے اس کے نمبر آف ڈورز نکالنے ہیں اس کی کمپنی نکالنی ہے تو یہ چیزیں فائنڈ کرنا مشکل ہے اس سٹرنگ میں سے کیوں کیونکہ اس میں سارے چیزیں جو ہے مکس ہیں تو چلیں آپ کہتے ہیں کہ چلیں آپ سٹرنگ چھوڑیں ہمارے پاس ایک لسٹ کا اپشن ہے ہم اس کو یوٹلائز کر لیتے ہیں تو لیس پوز اگر ہم لسٹ کو یوٹلائز کرنے جائیں گے تو ہمارے پاس سکیئر بریکٹ میں آ جائیں گی چیزیں تو ہم اس میں چیزیں ڈال دیتے ہیں ریڈ ہے اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایسے کوئی نمبر ہے پھر ہمارے پاس اس کا پریشر ہے اس کی پھر نمبر آف ڈورز ہیں پھر اس کی کمپنی ہے اس کا جو ہے برینڈ ہے ہمارے پاس میں بھی تو اس طرح کر کے ہم نے ملٹیپل اپشنز جو ہے اس میں ڈال دی ہیں لیکن سٹل اگر آپ لسٹ میں بھی دیکھیں تو یہ ہماری پرابلوں کا فکس نہیں ہے کیوں اس میں بھی جسٹ ہم ویلیو سیف کر رہے ہیں تو انٹیٹی میں جسٹ ویلیو سیف کرنے سے پرابلم آتے ہیں انٹیٹی میں جسٹ صرف اگر ہم ویلیو سیف کر رہیں گے تو اس سے ہماری آوٹپوٹ کمپلیٹ نہیں ہوں گی اس سے ہم اپنے ریکوائیڈ آوٹپوٹ گین نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے جسٹ آوٹپوٹ ویلیو سیف کرنے سے ہماری ریکوائیڈ ویلیو نہیں ملیں کیوں اگر فرسٹ انڈیکس پر کلر ہے تو مجھے کیسے پتہ لگے گا جب اگر ہم کوئی اور چیزیں اس میں اپینڈ کر دیتے ہیں انزرٹ کر دیتے ہیں تو ان کے جو انڈیکسز ہیں وہ چینج ہو جائیں گے جو چیز یہاں پہ ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی مطلب ان کے انڈیکسز ہو جائیں گے تو پھر ہمیں ڈیڈیکٹ کرنا کہ اتنے نمبر کے اوپر ہونڈا پڑا تھا مین وہ کمپنی ہے اس کی موڈل اتنے نمبر پہ پڑا تھا پرائیس اتنے پہ پڑی ہے تو وہ مکس ہو جائیں گی چیزیں تو اس سے ہم ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کس پرٹیکلر جگہ کے اوپر کونسی چیز ڈیفائن ہے ہم صرف ویلیوز کو سیف کر رہے ہیں ہم ان کی کیز کو سیف نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ نارملی جو انٹیٹی ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک اس کی کی ہے مطلب ہم کیا چیز سیف کر رہے ہیں اور ایک ایک چل میں اس کی ویلیو ہے تو کیا چیز کو وہ چیز ریپریزنٹ کر رہی ہے مطلب ایک انٹیٹی کی اندر ملٹیپل ایٹریبوٹس ہو سکتے ہیں کونسا کس پرٹیکلر ویلیو کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ چیز بھی ڈیفائن کرنا ضروری ہے تو اس چیز کا جو سلوشن ہے وہ پائیتن کے اندر اس کو ہم ڈیشنری بولتے ہیں تو ہم اگر ہمیں کار کو ڈیفائن کرنا ہے جو کہ ایک ریال ورڈ انٹیٹی ہے یا ایک ہمیں ایسی چیز کو ڈیفائن کرنا ہے جس کے کچھ ایٹریبوٹس یا ایکشنز رہتے ہیں تو اس کے لئے ہم سکیر بریکٹ بھی یوز نہیں کریں گے سیمپل سٹرنگ بھی یوز نہیں کریں گے ہم وہاں بھی یوز کریں گے کرلی بریسز کسی نہ کسی کسی نہ سٹیکچر کو ریپریزنٹ کرتی ہے کسی نہ کی پھر ورڈ ویليوز کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو اس میں جو بیوٹی ہے ان میں دونوں کیسز کے اندر ہم جسٹ ویلیو سیوز کر رہے تھے تو اس کیس کے اندر ہم ویلیو بھی سیوو کریں گے اور کی بھی سیوو کریں گے اگر میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ہمیں کلر سیوو کرنا ہے تو ہم بولیں گے کلر، کولن، ریڈ اگر میں نے اس کی پرائیس کرنی ہے تو میں بولوں گا پرائیس کولن اس کی ویلیو اور اگر مجھے اس کے نمبر آف دورز کرنی ہے تو میں بولوں گا نمبر آف دورز اور کولن اور اس کے اندر میں اس کی ویلیو ڈال دوں گا اگر آپ نے اس کی کمپنی سیف کرنی ہے تو میں بولوں گا کمپنی اور اس کے بعد میں اس کے اندر ہونڈر ڈال دوں گا اگر میں نے اپنے اس کا موڈل سیف کرنا ہے تو اس کے اندر ہم اس کا موڈل پلیس کر دیں گے دیتیس کال میں بھی صحیح ہے تو یہ انفرمیشن ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے اٹلیس مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ جو ریڈ ہے یہ کیا چیز ہے یہ دونوں چیزیں آپس میں کی پیر ویلیو کی شکل میں مکس ہو رہی ہیں تو یہ اس کی ساری ڈیٹا کی کیز ہیں جائے کلر پائیس نمبر آف دورز کمپنی موڈل اور یہ اس کی ویلیوز ہیں یہ چیزیں آپس میں جو ہیں وہ بائنڈ ہو چکی ہیں تو اگر میں نے اس میں سے کلر لینا ہے تو ایکچل مجھے اس کی ویلیو ملے گی اگر مجھے میں چاہتا ہوں کہ اس کار کی پرائیس بتائیں تو میں بولوں گا کار پرائیس تو مجھے یہ والی چیز ملے گی اگر میں بولوں گا کار نمبر آف دورز تو مجھے یہ چیز ملے گی تو یہاں پہ پر پرابلم کیا تھا ہمیں اس چیز کو ڈیڈکٹ کرنا لائک اگر ہم بولتے کہ کار میں سے مجھے ٹو اینڈیکس دے تو تو اب ٹو اینڈیکس پہ کیا چیز پڑھی ہے یہ چیز ہم نہیں ڈینٹیفائی کر پا رہے تھے جیسے یہاں پہ تو ہم بالکل ہی نہیں سمجھ پارے تھے کیونکہ وہ تھی ایک سٹرنگ تھی تو سٹرنگ میں تو کچھ بھی ہم پیراگراب بھی لگ سکتے ہیں کچھ بھی لگ سکتے ہیں تو اس کا تو کوئی ملنگ نہیں ہے تو اس کے اندر بھی ہمیں انڈیکس سے پرابلم آ رہی تھی یہ ہماری ایکچل پرابلم کا جو ہے وہ سلوشن ہے جس کے اندر ہم کلر پر پرائز نمبر اپ ڈوز کمپنی موڈر وغیرہ ڈیفائن کر رہے ہیں اور آگے ان کی ویلیز ڈیفائن کر رہے ہیں اب اس سے کیا ہوگا کہ جو ڈیٹا کی ریڈ ہے نا وہ انڈرسینڈنگ بیلٹی پیٹر ہو جائے گی جیسے میں بولتا ہوں کہ کار کی مجھے پرائز چاہیے تو میں کیا کروں گا کار سکیر بریکٹ اس کے اندر لکھ دوں گا پرائز اس کا مطلب یہ ہے کہ کار سکیر بریکٹ سے ہم اس اوبجیکٹ میں مین اس انٹیٹی کے اندر جو بھی کی پیر ویلیوز پڑی ہیں کوئی بھی کی پیر ویلیو اکسیس کر لوں گا تو میں کار سکیر بریکٹ پرائز لکھوں گا تو ایکچلی مجھے یہ والی ویلیو جو ہے وہ ملے گی اچھا اب میں اس کو ڈیفنیٹلی سیو کر لوں گا کسی پرٹیکلر چیز میں تو اس کو ہم پرینٹ کر لیں گے تو میں اس کو ایک ویریویبل میں سیو کر لاتا ہوں اور اس کو ہم پھر یہاں پر پرینٹ لگا کے ہم پرائز جو ہے وہ پرینٹ کر دیں گے تو اگر میں اس کو رن کرتا ہوں یہاں پ پر تو آپ لوگ دیکھئے کہ مجھے یہاں پر ایکچل میں ٹھری ٹو فور ٹھری فور والی ویلیو جو ہے وہ مل رہی ہے تو یہ میرا گول تھا کہ میں اس میں سے کوئی بھی یہ والی ویلیو اب مجھے ہونڈا چاہیے یہاں سے تو میں لکھ دوں گا کار پرائز اس کو ہم ٹریکلی ویریبل میں رکھے بغیر بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر پرینٹ میں تاکہ اور ایزی ہو جائے تو میں ان کا کار سکیر بریکٹ کمپنی یہاں پر میں نے کمپنی ڈال دی اور اس کے علاوہ میں کروں گا یہاں پر اگر آپ نے کمپنی کے علاوہ جو ہے اس کا موڈل ڈیفائن کرنا ہے تو کار سکیر بریکٹ موڈل اگر میں اس کو رن کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کمپنی بھی آ رہی ہے اس کا موڈل بھی آ رہا ہے تو یہ اس کی بیوٹی ہے اس کے اندر جو ہم ملٹیپل آہ ایسے کی پیر ویلیوز جو ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اکسیس کر سکتے ہیں تو اب جیسے ہم نے لسٹ کے اوپر بہت سارے میتھرز دیکھے تھے جس کے اندر آ ڈیٹا کو ایڈ کیسے کرنا ہے اپ ڈیٹ کیسے کرنا ہے اور ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے تو سیم سینریو میں ہم اگر اس پرٹیکلر اوبجیکٹ کے اوپر سیم ایکشنز اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے کریں گے تو ڈیٹا کو ریڈ کیسے کرنے کا سنٹیکس میں نے بتا دی ہے میں یہاں پہ لیکھ دیتا ہوں ڈکشنری ڈیٹا ریڈ کیسے کرنا ہے آپ نے ڈکشنری کا نام لکھنا ہے سکیر بریکٹ لکھنی ہے پھر سٹرنگ پاس کرنی ہے اور کوئی بھی اس کی ہم کی پاس کر کے اس کی ویلیو کو گیٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں ایکشن میں گیلیو گیٹ کی ہے اس کو آپ کسی ویلیو میں سٹور کر لیں جس لائک پرائیس یہاں پہ اور اس کے اندر یہ ویلیو چلی جائے گی اور فردہ آپ اس کو اٹلائز کر سکتے ہیں اور یہ ہے ڈیٹا ریڈ کا فلو اور ایک اور طریقے سے ہم ڈیٹا کو ریڈ کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کلر اگر ہم لکھتے ہیں اگر مجھے کلر گیٹ کرنا ہے تو دوسرا میتھر میرے پاس یہ ہے کہ میں لکھتا ہوں کلر کار ڈارڈ گیٹ کا میتھر ہے اور اس کے اندر میں کلر کا پراب پاس کر دوں گا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم کار کے اندر سے ویلیو گیٹ کر پائیں گے اس کے اندر یہ کہہ رہا رہا ہے اگر اس میں یہ والی پرائیپس اگزیسٹ نہیں کر دی ہے اور میں ایسے اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ لوگ دیکھئے گا مجھے ایک ایرر آئے گا وہ بولے گا کہ پرائیس کی کیز جو ہے وہ اس کے اندر آپ کے ایرر میں اگزیسٹ نہیں کر دی ہے اچھا اسی طرح اگر میں کلر کو کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھئے گا کہ میرے پاس جو ہے وہ سٹیل ایرر آئے گا ایرر نہیں آئے گا اب میرا کوٹ چل جائے گا مجھے اوٹپوٹ بھی کوئی نہیں آ رہی اور ایرر بھی نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا کیونکہ میں نے یہاں پہ ڈاٹ گیٹ کا میتھرڈ یوز کی ہے ریتن کے سکیئر بریکٹ تو اگر جب ہمیں ایرر آنے کے چانس ہی زیادہ ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ میں یہ سکیئر بریکٹ والا چیزیں یوز کرتا ہوں جہاں پہ مجھے آہ سیمپل آہ انشور ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں اس کے اندر تو پھر یہ سکیئر بریکٹ والا سنٹیکس یوز کریں گے جیتے انشور نہیں ہوگا تو پھر ڈاٹ گیٹ والا جو ہے میتھرڈ ہے وہ یوٹلائز کیا جائے گا تو اس میں ایک اور وی بھی ہے کہ اگر آپ کو یہاں سے یہ چیز نہیں ملتی ہے تو آپ کومان لگا کے یہاں پہ خالی ایک ڈشنری ڈال سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو یہ کی نہیں ملتی ہے تو یہ خالی اوبجیکٹ یہاں سے ریٹن کر دے تو اگر ہم اس کو رن کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ خالی اوبجیکٹ اس کلر میں ریٹن کر دے گا اگر اس کو کچھ چیز مل جائے گی تو وہ پہلی ریٹن کر دے گا اثر ویز یہ خالی ڈشنری اس میں سے ریٹن کر دے گا تو یہ دو طریقیں ڈشنری میں سے ڈیٹا ریٹ کرنے کا ایک سکیر بریکٹ ہے اور دوسرا گیٹ ہے اچھا اب ڈشنری میں ڈیٹا اپ ڈیٹ کیسے کرنا ہے ڈیٹا اپ ڈیٹ اچھا اس کے اندر بڑا سیمپل سا سینریو ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جس طرح سے ڈیلی ویلی کو ڈیٹ کر رہے تھے نا اسی طریقے سے ہم ویلی کو اپ ڈیٹ کریں گے like car equal to price maybe price کو اگر آپ چینج کر کے 500 کرنا چاہتے ہو اگر میں اس کے بعد پرنٹ لگاتا ہوں نا car کے اوپر مطلب پوری ڈکشنری پرنٹ کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھئے گا کہ کیا ہوگا یہاں پہ مجھے ساری ویلیو آ رہی ہیں اور ساتھ میں پرائس 500 آ رہی ہے ریدر دن جو ہم نے شروع میں ویلیو دی تھی یہ والی ویلیو نہیں آ رہی ہے 500 آ رہی ہے اس سے پہلے میں اگر پرائس سے پہلے میں لگاتا ہوں نا یہاں پہ پرینٹ تو مجھے ایکچل میں وہی ویلیو آئے گی جو پرانی ویلیو تھی یہ اوڑ ویلیو آ رہی ہے لیکن یہاں پہ مجھے نیو ویلیو آ رہی ہے اچھا اس کے بعد میرے پاس جو ہے ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرنے کا میتھڈ بھی ہم نے سیکھ لیا اب ڈیٹا کو جو ہے ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے اور ایڈ کیسے کرنا ہے تو ڈیٹا کو ڈیشنری میں ڈیٹا کو ایڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے اچھا ڈیٹا ایڈ کرنے کا آسان طریقہ وہ یہی ہے کہ ہم اسی سنٹیکس کو جس طرح ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں ہم نے اپ ڈیٹ کیا اسی طرح اگر آپ نے انجن اس کا سٹور کرنا ہے اور جو کہ پہلے ڈیشنری میں اویلیبل نہیں تھا تو آپ اس کو جو چیز پہلے اویلیبل نہیں ہوتی اگر وہ ہوگی تو اس کی ویلیو اپ ڈیٹ ہو جائے گی اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو وہ ویلیو جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گی تو اب اس میں ہم نے یہ ویلیو ایڈ کر دی اور اس کے بعد اگر میں پرنٹ لگاتا ہوں تو آپ لوگ دیکھئے گا یہاں پہ انجن سی سی بھی ہمارے پاس آٹومیٹکلی آ چکا ہے تو اس طرح سے ہم اس پرٹیکلر ڈیشنری کے اندر ویلیو کو ایڈ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ڈیٹا ایڈ کرنا بھی ہم نے سیکھ لیا ڈیلیٹ کرنا بھی سیکھ لیا گیٹ کرنے کے بھی دو میتھڈ سیکھ لیا اور اپ ڈیٹ کرنا بھی سیکھ لیا اب نیکسٹ ہے جی ڈیٹا کو ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے تو ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمارے پاس دو طریقے ہیں ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنے کے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جس طرح آپ نے کریٹ کیا تھا جس طرح ریڈ کیا تھا اسی سینٹیکس کے اندر چلیں اور ساتھ میں ڈیل کا کیورڈ لگا دیں تو ڈیل کار انجن سی سی تو یہ کیا کرے گا یہ والا پرٹیکلر اوبجیکٹ جو ہے میں سے اس انٹیٹی میں سے یہ والی جو کی ہم نے پہلے ایڈ کی تھی اس کو ڈیلیٹ کر دے گا تو یہ ایک طریقہ ہے ہمیں اگر چیز کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے اچھا دوسرا ایک اور طریقہ ہے کہ اگر آپ نے یہ ڈیل والا کیورڈ یوز نہیں کرنا تو ایک اور میتھڈ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ آپ کار ڈار پوپ یوز کریں گے اور اس کے ساتھ آپ اس کو بتائیں گے کہ مجھے کونسی چیز کو ڈیلیٹ کرنا ہے میں بھی کلر کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو وہ پوپ اس کو ڈیلیٹ کر دے گا کلر والی پرپرٹی کو تو ابھی اگر میں رن کروں گا تو اس میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی کیا کیا رہا ہے جی کلر ہم نے اوپر ڈالا نہیں تھا تو اس لیے وہ ایرر دے رہا ہے کہ اس میں کلر کی پرپرٹی اس نہیں کرتی ہے اور اگر آپ اس ایرر سے بچنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اس نہیں کرتی جس کو آپ رموو کرنا چاہتے ہیں تو سیکنڈ میں اگر آپ خالی اپجیکٹ پاس کریں گے تو وہ پھر آپ کو ایرر نہیں دے گا ان کیس اگر رموو بھی نہیں ہوتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ کلر کی پرپرٹی ریڈ ڈال لیتے ہیں کلر سکر ریڈ اور یہاں سے میں اس کو رن کروں گا تو اب میری وہ جو ہے کلر کی پرپرٹی بھی اینڈ ویم میں سے ڈیلیڈ ہو جائے گی اچھا نیکسٹ کلر بھی ڈیلیڈ کر دیا ہم نے اور ساتھ میں ہم نے ڈل کا کیورڈ بھی دیکھ لیا اور ڈاٹ پوپ کر کے بھی ڈیلیڈ کرنا سکھ لیا ایک اور بھی اس میں آتی ہے اگر آپ لاسٹ والا آئیٹم ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں مطلب لاسٹ والی کی ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو بتائے کہ کونسی ڈیلیڈ کرنی ہے کی تو وہ آٹومیٹکلی لاسٹ پہ جو بھی کی ہوگی اس کو ڈیلیڈ کر دے گا جیسے یہاں پہ لاسٹ میں کی تھی نا ہمارے پاس کمپنی کے نیچے موڈل تھا اس نے موڈل کو آٹومیٹکلی ڈیلیڈ کر دیا حالانکہ ہم نے نہیں اس کو بتایا کہ تم لاسٹ سے ڈیلیڈ کرو تو اس نے آٹومیٹکلی لاسٹ سے ڈیلیڈ کر دیا تو اس طرح ہم نے کیا کیا کہ انڈیشنری کا کنسیپٹ سکھا انڈیشنری ایک ایسا ڈیٹا سٹکچر ہے جس کے اندر ہم پائیتن میں انٹیٹی کو سیو کر سکتے ہیں میں ان کیپئر ویلیز کو سیو کر سکتے ہیں اب اس کی مرضی سے ہم اپنی مرضی سے ان کیز کو ایڈ کر سکتے ہیں ڈیلیڈ کر سکتے ہیں اپڈیٹ کر سکتے ہیں ریڈ کر سکتے ہیں اس کے ملٹیپل اپشنز ہیں وہ میں نے آپ کو سارے میتھرز انڈرسٹینڈ کرا دیئے اس سے نیکس ویڈیو میں میں نے ایک سٹوڈنٹ ایپ کریٹ کی ہے اس سٹوڈنٹ ایپ کے اندر اس ڈیشنری کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیسے ڈیٹا سٹکچر بنائیں گے وہ سکھ ہے ایک ڈیشنری کے اندر ایک اندر ڈیشنری بھی آ سکتی ہے مطلب آپ نے ایک ڈیشنری یہاں بھی بنائی ہے اور اس میں چاہتے ہو کہ ایک اور ڈیشنری آئے میبی انفو کے نام سے کوئی ڈیشنری آ جائے تو یہ بھی پوسیبل ہے اس کے اندر آپ ایک اور کرلی بریسز لگاتے ہیں اس میں پھر کی پیئر ویلیو لکھنا شروع کر دیں جس لائک اڈریس اور اس کا اڈریس وہاں پر ریفائن کرتے ہیں میبی اس کے علاوہ جو ہے سیٹی ایسے ریفائن کرتے ہیں تو وہ بھی ہم ڈال سکتے ہیں ایسے ویلیوز کو ملٹیپل نیسٹیڈ میں ڈیشنری بھی آ سکتی ہے اور ایک ڈیشنری کسی لسٹ میں بھی آ سکتی ہے لائک اگر آپ نے ایک لسٹ آف کارز جو کا ڈیٹا جو ہے وہ سیو کرنا ہے تو اب زیر سے بات ہے لسٹ جب بھی آئے گی بعد تو ہمیں کونٹیٹی جب بھی آئے گی تو ہمیں لسٹ بنانی پڑتی ہے تو ہم سکیئر بریکٹ بنائیں گے لیکن سکیئر بریکٹ کے ہر ایک انڈیکس پہ ہم ایک سنگل سٹرنگ ویلیو نہیں دیں گے ہم وہاں پہ ڈیشنری دیں گے کیپئر ویلیوز کے اندر تو جس لائک اگر ہم یہ والا کچھ کیس جہاں وہ یوز کر لیں کار کی تو یہ ایک پرٹیکلر کار کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو جب میں اس پورے ڈیشنری کو کوپی کر کے کومہ لگا کے ہم ایک اور ڈال سکتے ہیں اس میں ڈالوں گا یہ اب دوسری ڈیشنری کو کر رہا ہے ریپریزنٹ تو اگر میں ایک اور ڈالوں گا تو تیسری ڈیشنری کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو آئیڈیا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک انٹیٹی ہے تو اس کی ایک ڈیشنری بنے گی جیسے کار ایک سنگل کار ہے سنگل فین ہے سنگل چیر ہے سنگل پرسن ہے سنگل ٹیچر ہے جب وہ ہی ایک انٹیٹی کا بھی کونٹیٹی ہے جب ایک سنگل ویریبل تھا یوزر نیم اور یوزر نیم کی کونٹیٹی تھی یعنی کہ سٹرنگ کی کونٹیٹی تھی تو ہم لسٹ بنا رہے تھے اسی طرح ایک سنگل ڈیشنری آئے یا لسٹ آف ڈیشنری آئے تو اس کے لیے پھر ہمیں کونٹیٹی ڈیفائن کرنے کے لیے لسٹ کا سہارہ لینا پڑتا ہے لیکن ہر لسٹ کے ہر انٹیکس پہ ہم ایک ایک ڈیشنری جو ہے وہ سیو کر رہے ہوں گے اس کی آپ بہتر پریکٹیکل اگزیمپل دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ ایپ اس ڈیشنری کو یوز کر کے کیسے بنائیں گے وہ آپ کو نیکس جو ہے ویڈیو میں نظر آ جائے گی